امی کا جلوس نکلتا ہے تو اس پہ پتھر پھیکے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں ان کو دھوکے سے فسایا جاتا ہے جو رزوان ہے وہ راجو بن کے آتا ہے انہیں فساتے ہیں ان کو ٹورچر کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں جس سندے تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آکاشوں اور دھرتی کو چھے دنوں میں پیدا کیا میکسمن لوگ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہی لی ہیں اسلامی ایکسٹریمیزم پہ بات کرنیا ہمیں اب یہ دو شبت آپس میں کس طرح جل کرتے ہیں سمجھنا بڑا کٹھن ہے کیونکہ اسلام تو ایک ہی ہے وہ ایکسٹریمیسٹ ہے یا پیسیفیسٹ ہے اس کی بات الگ سے کی جا سکتی ہے اور آج ہم یہاں جب اتطرت ہوئے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس کا مین اوبجیکٹیو یا مکھے ادشیے کیا ہے کہ ہم لوگ تھوڑے چنتت ہیں تھوڑے نہیں بہت چنتت ہیں کیونکہ ہمارے سماج میں اسلام کی جو پریورتی ہے وہ دن پرتی دن بڑھ رہی ہے اور یوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صدا ہی سماج پریورتن شیل رہتا ہے تو اگر تو یہ پریورتن ہمارے لیے اچھا ہے پھر ہم ایسے سہرش سویکار کرتے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی ایسی چنوٹیاں ہیں کچھ ایسے خطرے ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے تو اس کے لئے آج ہم بیٹھیں کیونکہ 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 ہمارے دیش میں نہیں سنسار بھر میں آج اسلام ایک سمسیا کے روپ میں کھڑا ہے اسلام کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ شیئر کرنے والا ہوں جو سائکولوجی میں پڑھایا جاتا ہے ایکسپیرمنٹ سب سے پہلی بار 1961 میں ہوا تھا اور تب کیا ہوا تھا سیکنڈ بورڈ وار ختم ہو چکا تھا دس پارہ سال ہوئے تھے جرمنی اپنے آپ کو ری بیلڈ کر رہا تھا تو ایک نازی آفیسر تھا جو سمیں ارسٹ ہو گیا تھا جب اس پہ ٹرائل چلنا تھا تو اس نے کیا کہا کہ I was just following orders میں نے کوئی بہت بڑا crime نہیں کیا آپ راہد نہیں کیا میں تو کیول وہ کر رہا تھا جو مجھے آدیش دیا جا رہا تھا اور ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو اپنے جو crime چاہے ان کو underplay گرمے کی کوشش کر رہا تھا تو ان دنوں یل یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے پروفیسر ملگرم وہ کیونکہ اپنے آپ میں جیو تھے تب وہ ان کا جنگل 1933 میں ہو تھا تو وہ اپنے آپ سے victim نہیں تھا اس holocaust کا لیکن ان کی extended family میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس کو سفر کیا تھا holocaust کو تو اس میں ایک experiment design کیا یہ سمجھنے کے لئے کہ لوگ کس طرح سے الگ situations میں react کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ experiment تھوڑا سا share کرنے والا ہوں اس experiment کو conduct کرنے کے لئے انہوں نے یہ ایک advertisement دیا تھا newspaper میں سب سے پہلے میں اسی سے start کرتا ہوں اب Yale University کی طرف سے ایڈ تھا 1961 میں کہ آپ کو ایک گھنٹے کے چار ڈالرز ملیں گے کیونکہ ہمیں ایک experiment carry out کر رہے ہیں جو experiment ہے وہ memory سے related کہ human memory کیسے کام کرتی ہے اس کے لئے 40 volunteers چونے Milgram نے کیونکہ Milgram اسمیں assistant professor تھا Yale University میں اب experiment کا جو pattern تھا یہ ہے آپ کے سامنے تین لوگ ہیں E experimenter T teacher L learner جو experimenter وہ Milgram سویم تھا باقی کے دو important teacher اور learner چار سلوگوں کو short list کیا اور انہیں پھر ایک ایک کر کے بلانا تھا اب اس میں دو لوگ آتے تھے ایک time پہ دونوں کو ایک پرچی دی جاتی تھی کہ ایک teacher بنے اور ایک learner بنے جو teacher ہوگا اس کو شبدوں کے pair بنے ہوئے تھے ان کی list provide کی گئے جیسے black horse soft cloud اس طرح کے ایک list بنے پیرز جو آنسر دیا وہ correct ہے تو next question پہ چلے جائیں گے لیکن اگر incorrect ہے تو جو teacher اس کو ایک shock دے گا یہ سامنے اگر آپ diagram دیکھیں تو آپ کو اس کے سامنے ایک machine پڑی دکھائی دے رہی جس پہ الگ voltage کی markings ہے کہ اس کو shock دینا ہے یہ voltage 15-15 volt کے gap سے increase ہوتی تھی starting from 15 volts 15 volts سے start ہوکے 450 volt تک جاتی تھی اور اس پہ جو markings تھے apart from voltage لکھا ہوا تھا کہ mild shock سے لے extreme dangerous shock تک جاتا تھا تو اب teacher کا کام کیا تھا کہ question پوچھے گا غلط answer ہوگا تو اس کو shock دے گا اور وہ shock کو دھیرے دھیرے بڑھاتے جانا جب تک کہ اس سارے کے سارے پیئرز کو یاد نہیں کر لیتا right اچھا اب experiment شروع کرنے سے پہلے teacher کو ایک sample shock اسے swam دیا جاتا تھا 45 volts کا تاکہ اسے پتا چلے کہ کتنا painful ہے یہ اور پھر اسے بتا جاتا تھا کہ now you can gradually keep on increasing the shock اور جو learner تھا اسے teacher اور experimenter دونوں کرسی کے ساتھ بانتے تھے اور وہ electrode روڈ لگاتے تھے جسے اس کو shock دیا جائے اور اب وہ experiment start کرنا تھا experiment start کرنے سے پہلے ایک کام اور کیا گیا کہ اس نے university کے جو students تھے ان سے اور جو اس کے اپنے colleagues تھے ان سے یہ پوچھا کہ آپ میں اسے کتنے لوگوں کو لگتا کہ کوئی 450 volts تک کا جھٹکا دے گا کیونکہ which is extremely harmful تو اگر میں آج آپ سے کوشٹین پوچھو 45 volts کا shock پہ that is painful تو how many of you would have given a 450 volt shock ہم asking you دیں گے 450 volt کا جھٹکا 9 1 مل گئے یہ ہی سروی انہوں نے کیا and people said maybe 1 to 2 percent teacher سے shock دیں گے لیکن by and large نہیں دیں گے and then the experiment was started the results were shocking 65 percent لوگ 450 volt تک کا جھٹکا دیا اب اس experiment میں ایک catch تھا وہ catch کیا تھا کہ جو learner ہے وہ university کا اپنا ایک آدمی تھا جو actor تھا اس میں اس کوئی shock نہیں لگنا تھا وہ جس پہ experiment ہو رہا تھا وہ teacher کہا اس پہ ہو رہا تھا وہ یہ جاننے کے لئے تھا کہ کوئی بھی وقت دوسرے کو torture کرنے کے لئے کس level تر جا سکتا ہے objective یہ جاننا تھا کہ انجان آدمی کو دوسرا ایک انجان وقت کتنے حد تک torture کر سکتا کتنا that was the aim of the experiment اور اس experiment یہ پروف کیا کہ 65% لوگ ایسا کر سکتے ہیں اس میں ایک جو difference تھا 1961 کی بات کر رہی ہم میرے جنم سے بھی پرانی بات ہے تو اس کا criticism بھی بہت ہوا لوگوں نے بہت سارے الگ points پر اٹھائے لیکن تب سے لے کے آج تک الگ 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 universities نے الگ جگہ پہ الگ لوگوں کے ساتھ same experiment کیا ہے جو variation آتی ہے 61% سے 66% تک کیا آتی ہے اور apart from this یہ وہ لوگ ہیں جو 450 vote تک گئے ہیں by large 300 vote تک تو سارے ہی چلے جاتے ہیں except some rare person تو اس experiment نے یہ پہلی بار شوق دیا کہ humans کسی دوسرے کو کتنا torture inflict کر سکتے ہیں اور اس میں خاص بات کیا تھی کہ ان سب کو سب سے پہلا کام کیا جاتا تھا کہ آپ ایک گھنٹے کے لیا ہیں سب سے پہلے چار ڈالر پکڑ دیئے ہے ریسپٹ سائن کر دیجئے اور experiment کا outcome کچھ بھی ہو result کچھ بھی نکلے آپ کو آپ کے پیسے مل گئے ہیں that means participants کو کو کوئی incentive نہیں تھا کہ result کو کسی بھی طرح مول کرنے کے لئے کیونکہ پیسے انہیں پہلے سے مل چکے تھے right اب اس background کو آپ دھیان میں رکھئے کہ آج جو ہم ہمارے دیش میں دیکھ رہے ہیں یا پورے وشو میں دیکھ رہے ہیں اگر ہم اپنے دیش سے شروع کریں کہ رام یمی کا جلوس نکلتا تو اس پہ پتھر پھے کہلاتے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں ان کو دھوکے سے پسایا جاتا ہے جو رزوان ہے وہ راجوبند کے آتا ہے انہیں ہساتے ہیں ان کو torture کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں ابھی کل ہی میں دیکھ تھا اسے دھر پہ نہیں تھا وہ تینوں worker جو تھے تینوں مسلم تھے وہ اندر گئے ان دونوں بچیوں سے ریپ کیا اور شاید ان کو مار دیا پولیس نے پکڑ لیا تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں کیا ہے تو اس سے ہمیں جنت ملے گی کیونکہ ہندو لڑکیوں کو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں جنت ملتی ہے اب میں نے experiment آپ سے کیوں بتایا اس experiment میں انہیں کوئی incentive نہیں تھا لیکن پھر بھی کیونکہ کسی نے ان کو کہا کرنے کے لیے تو انہوں نے اس extreme تک torture کیا حالانکہ ان کو کچھ gain نہیں ہونے والا یہاں پر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو انہیں کیا gain ہونے ایک تو ان کو sexual gratification تو مل رہی ہے which is itself an incentive تو اگر آپ اس experiment کو آج اس behavior سے link کریں گے تو ہم ایک بہت زیادہ dangerous situation میں بیٹھیں اور سب سے unfortunate part کیا ہے maximum لوگ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہے ابھی تھوڑا سا جاننا شروع کہ اسلام کیا ہے وہ کیا سکھاتا ہے کیسا mindset بناتا ہے ابھی ایک سجن باہر مجھے ملے جو کہہ رہے تھے کہ میرے جو سیریز دیکھنے سے پہلے انہیں پتا ہی نہیں تھا اسلام کے بارے میں تو ایک تو ہم جانتے نہیں ہیں اس کے بہشے میں دوسری اور ہر طرف سے message کیا آتا ہے it is a religion of peace تو اور ہمارے جو elected politicians جو نیتا ہمارے جن سے ہم expect کرتے ہیں کہ وہ کچھ کام کریں گے اس problem سے نپکنے کے لئے وہ stage پہ کھڑو کے بولتے ہیں کہ اسلام کا تو مطلب ہی شانتی ہوتا ہے تو سب چیزوں کو آپ combine کر دیکھ لیں گے then you will understand کہ ہم کتنی grave کتنی grim situation میں ہیں اس background کے ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس problem کے الگ dimensions کیا ہیں اب یہ experiment جس میں آپ سے بات کر تھا اسلام کو لوگ کیا بولتے ہیں کہ اس نے judaism سے borrow کیا ہے which is 100% true آج سے اگر 4000 سال پیچھے یا 3000 سال پیچھے جاتے ہیں تو middle east میں judaism شروع ہوتا ہے اب judaism کو ہم monotheism کہتے ہیں اس کو translate کیسے کرتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ term بڑی common ہو چکی ہے کہ وہ تو ایک ایشور کی بجا کرتے ہیں تو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں شیور ایک سے زیادہ کی نہیں کرتے ہیں ایک سے زیادہ نہیں اس کے ویبھن روپ ہے لیکن کرتے ایک کی ہیں تو اگر یہ بھی ایک ایشور واد ہے judaism بھی ایک ایشور واد ہے تو دونوں میں انتر کیا ہے ہم مارتے نہیں مارتے یہ بھی نہیں مارتے جیوز بھی نہیں ہے ایک difference جو میں اس میں ڈالنے کی کوشش کرنا ہوں کہ ایک ایشور واد ممیشور واد ہے یہ میرا گوڈ ہے یہ ایک difference جو ہمیں سمجھ بڑا ضرور ہے کیونکہ ہم ایک narrative war کی بات کریں جہاں پر سب سے important شبد ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو ایک ایشور واد بول دے شبد سنتے بڑا سممان سا آتا ہے ایک تو ہندی بھاشا ایسی ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں گے سممان نیر لگتا ہے اور ایک ایشور واد آپ میں کوئی کسی کو بولتا کہ یہ میرا گوڈ ہے یا اب آج ہمارے سماج میں کہ یہ میرا بھگوان ہے تم سوچیں گے کیا پھاگل آدمی ہے یہ natural reaction ہوگا تو یہاں پر جب ہم جیوڈائزم کی بات کریں تو اس کو ہم ممیش واد بول سکتے ہم اس سے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ان کو expected تھا کہ مسائیہ آئے گا تو ان کو بنانے کے لئے چرچ نے مسائیہ کر دیا تو christianity شروع ہو گئی christianity پہ آگے بات کریں گے اب christianity کو بھی monotheism بول دیتے judaism ہوں وہ نکلی ہے یہ ہمیں funny لگ سکتا ہے stupid لگ سکتا ہے insidious لگ سکتا ہے لیکن that is what judaism proclaims christianity اس کو ایک step آگے لے جاتی ہے کہ یہ میرا god ہے اس نے مجھے چنا ہو گا تم infidels ہو تم گھٹیا ہو اور میرا یہ فرض ہے کہ تم convert درنے مالا تو christianity اس کو ایک step آگے لے گئی اس کا ایک سفیر آف influence تھا اب یہ ایک lucrative profession بنتا ہے اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں پھر سے market share کی terms میں اگر آپ دیکھنا شروع کریں ہر ویکتی کے جیون میں ایک سمئے ایسا امشیہ تھا جو جیون میں ایسا سمئے ضرور آتا ہے جسے ہماری دیش میں اب اگر ہر کسی کے جیون میں آتا ہے تو اسے اگر میں بزنس میں translate کرنا ہوں تو ہر ایک آدمی ایک prospective customer ہے اور اگر میں اسے یہ بتاؤ کہ میری church میں ہی تجھے وہ god ملنے والا ہے تجھے تیرے questions کے آنسر ملیں گے تو ایسے very beautiful business جس میں ہر ایک potential customer ہے اور میری اکیلی دکان ہے جس اس کو سمان ملنے والا ہے اگر نے جب فیل شروع کیا تو محمد وہاں سے تھوڑی سی دور رہتا تھا مکہ میں بینا very smart کھائے اسے اس experiment کا aim کیا تھا یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ جو نازی تھے وہ اتنے دردان اتنے cruel اتنے کرور کیسے ہو گئے تھے simply following orders یا کچھ اور بھی تھا اب orders اپنے آپ میں matter کرتے ہیں تو ایک جو پرشن اس کے اندر تھا جو experiment میں وہ کیا تھا کہ جو participant تھا اس میں وہ ایک بار رکا ضرور تھا کم سے کم ایک بار ضرور رکا کوئی دو بار رکا کوئی تین بار رکا ایسا ہی اسلام کے ساتھ بھی ہوا محمد نے پہلے گیارہ بارہ سال مکہ میں یہ کہتا رہا کہ میں پیغمبر ہوں میں پیغمبر ہوں it is just like کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سب لوگ mostly hindoo sorry mostly hindoo ہیں ان میں سے ایک کوئی اٹھ کے یہ بولنا شروع کرے کہ آج سے جو بھگوان ہے وہ تمہیں کسی کو accessible لے کیونکہ وہ messages میرے through دے گا تو آپ کا پہلا reaction کیا ہوگا ریڈی کیول ریڈی کیول کہ پاگل ہے کیا ایسا ہی ہوگا سیم اس کے ساتھ بھی ہوا تو آپ ریڈی کیول کریں لیکن مان لیجئے کہ جس نے claim کیا ہے وہ زیادہ powerful ہے زیادہ respectable families ہیں تو بھگواس کرتا کرنے کو کیا لینا ہے تو main point is کہ ہم اس کو tolerate کریں گے چلی یار پاگل ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پاگل پن کر رہا تھوڑی ختم ہو جائے گا پاگل پن اس کا ہے اب یہ 11-12 ساتھ جب وہ مکہ میں رہا اسے success نہیں ملا کچھ اس نے غلام خرید لیا کچھ کر لیا تو کچھ اس کے چھلے چانٹے بنے لیکن he was not successful پھر وہ جب مدینہ میں جاتا ہے تو وہ اس نے ایک element add گر دیا اب اس کی بیوی تھی جو بہت رچ تھی پیسے کی کمی نہیں تھی وہ مر چکی تھی اب اس نے بولا کہ اللہ کا میسج آیا ہے کہ تم لوٹ سکتے ہو تو اب کچھ لوگ اس آتا ہیں آج تک کوئی ایسا میسج تو آیا نہیں کہ لوٹ نا ہے let me finish question answer بات میں تو پھر اس کے پاس اللہ کی ایسی آیت آجاتی ہے جو اسے کیا کہتی ہے چپٹر نمبر 47 ہے سرہ محمد بولتے ہیں آیت نمبر 20 اور مومنین کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی سرہ کیوں نہیں نازل ہوتا لیکن جب کوئی ساف سریحی معنیوں کا سرہ نازل ہوا اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دل میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہشی چھائی ہو کہ اس کی آنکھیں پتھرا آجائیں تو ان پر وائے ہو اب یہ so called verse ایک so called god سے آ رہی ہے can you even contemplate کہ کوئی god ایسا message بھی دے سکتا ہے اب اس میں ہمارے لئے important کیا ہے پہلی چیز تو یہ جہاد شبز یہاں پر یوز روٹ سے کتال بنتا ہے تو اب جہاد کو آج کل کیا ہوتا ہے کہ جہاد کا مطلب تو جدو جہد ہوتا ہے اب maximum terms کا ایک شبد آرث ہوتا ہے ایک بھاو آرث ہوتا ہے تو جہاد کا بھاو آرث تو وہی ہے کہ آپ کو مار مہ لیکن یہاں پر جو term ہے کتال ہے کتال فی سب اللہ کہ مار نا ہے ان کو اور اسی کو انہوں نے question پوچھا تھا کہ جب سرہ آئی نہیں تو ہم کیوں کریں تو human behavior کیسے play out کرتا ہے کہ آپ اسلام کے سمیہ سے چونہ سو سال پہلے سے اور نازیوں تک بہن جائیں جتنی violent ideologies ہیں ان میں آپ کو common یہ دکھائی دے گا کہ appeal to authority ہوتی ہے کہ authority نے کہا ہے جو experiment تھا اس میں Yale university کا professor تھا جو ان کو order دے رہا تھا تو there was some kind of authority یہاں ہمارے لئے situation زیادہ serious زیادہ dangerous کیوں ہے کہ authority ان کے لئے کون ہے direct god اللہ جس کو وہ اللہ ہوتے ہے تو اگر اتنی خطرناک authority ہے تو that means کہ یہاں پر obedience پہلے سے زیادہ ہونے جو Milgram experiment تھا وہ obedience پہ بیز تھا کہ عام لوگ کتنے obedient ہوتے ہیں اگر ان کو authority order دیتی ہے اب اس کو اگر قرآن میں چیک کرنے بیٹھتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو آیتیں ملتے وہ کیا بتاتی ہے مسلمانوں تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اب یہ highest authority بول رہی ہے اور یہاں پھر سے جو ہندی کی translation ہے اس میں انہوں نے جہاد بول دیا ہے actual word وہاں پر کتال ہے کتال تمہارے لئے فرض کیا گیا ہے now try to imagine کہ اگر جو نازی تھے ان کو order کون دی رہا تھا third rike یا اس کے officials دے رہے تھے اس authority سے اس so called اللہ کی authority کہیں زیادہ اوپر ہے اور ان کے لئے ان کا فرض نہیں تھا یہاں پر ایک کتاب اور اس میں فرض لکھا گیا تو obedience کتنے times زیادہ ہوں گی imagine کر کے دیکھیں مسلمانوں تم پر کتال فرض کیا گیا ہے اگرچہ تم پر شاہ ضرور ہے اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرو حالانکہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ بہت تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ تو جانتا ہی مگر تم نہیں جانتے ہو واپس اسی سے کو ریلیٹ کرتے ہیں وہاں اس experiment میں کیا تھا جو learner تھا وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ایسے دکھائی نہیں دے رہا وہاں پر ایک tape recorder on ہو جاتا تھا جیسے وہ 250 کے جو learner تھا بولتا تھا I have a slight heart condition ٹھیک تو اسے پتا ہے کہ اس کو heart condition ہے اور وہ چلا رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو تب بھی 65% لوگوں نے نہیں چھوڑا تب بھی اس کو 450 olds تک کا shop دیا اور in between stage کیا جب 350 سے اوپر shop جاتا تھا تو جو بیچ میں common دیوار ہے وہ اس پہ hit کر ایسا لگتا تھا جیسے اس پہ چھوڑ کر رہا کہ بس کرو چھوڑ دو پھر بھی نہیں چھوڑ دے تو یہاں پر وہ کیا بتا رہے ہے اب جس ہمیں stage آتی تھی تو بہت سارے جو participants تھے وہ روپتے تھے اور ان کے پیچھے جو experimenter تھا اسے بولتے تھے اس کو check تو کرو ایک بار جا کے تو experimenter کے پاس چار sentences تھے جو اس نے پہلے سے coin کر رکھے تھے جی یہ ہے جب وہ پہلی بار رکھتا تھا تو اسے کہا جاتا تھا please continue or please go on دوسری بار جب وہ تھوڑا سا ہچ کچ آتا تھا تو next step was the experiment requires that you continue پھر اگر وہ hesitate کرتا تھا it is absolutely essential that you continue اور پھر بھی اگر رکھ رہا ہے you have no other choice you must go on right اور اس کی طلنہ اب آپ اس سے کر لیجے اللہ بول رہا تمہیں کرنا ہے تمہیں برا لگتا ہے تو بھی تمہیں کر رہا اور یہاں تو برا لگتا تھا یہاں تو برا لگنے والی چیزیں بھی کم ہیں in fact کچھ چیزیں جو ان کو incentivize کرتی یہ جو authority ہے قرآن میں بھری پڑی ہے میں آپ کو کچھ examples quote کر رہا ہوں chapter 4 verse 59 اے ایماندار ہاں نورمل بھاشا میں ایماندار exactly بالکل ٹھیک تو this is کیونکہ narrative war ہے اس لئے ایک ایک word پہ دھیان دینا ہے جب کوئی بولتا ہے کہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے تو اتنے سارے آپ میں سے ایک بھی ایماندار ہیں آپ سب بے ایماندار ہیں میں بھی بے ایماندار ہوں کیونکہ ایماندار وہ ہوتا ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے جو مسلمان ہے مسلم ایمان یہ ٹام آپ کہاں سے ملی آج بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی چلی سوشل میڈیا کا یہ تو فائدہ ہے کہ کچھ لوگوں تک بات پہنچ رہی تو میں واپس اس پہ آتا ہوں کہ جو قرآن ہے وہ یہ جو اپیل اوثورٹی ہے یا محمد نے اپیل اوثورٹی کو کیسے یوز کیا میں آپ کو کچھ illustration دے رہا ہوں otherwise قرآن بھری پڑی ہے اسی flow سے تو اے ایماندار اللہ کی اطاعت کرو اطاعت یعنی اس کو blindly follow کرو اور رسول کی اور جو تم میں سے صاحبان حکومت ہو صاحبان حکومت صاحبان حکومت کون ہوگا وہ آج کی ڈیٹ میں جو ان کا مولوی ہے جو امام ہے جو مفتی ہے وہ صاحبان حکومت ہے تو ان کو follow کرنا ہے ان کو قرآن آدیش دیتی ہے اللہ کی authority has been delegated اور relegated to آج جو ان کے officials ہیں ان تک تو ان کو follow کرنا اگر تم کسی بات سے جھگڑا کرو پس اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس عمر میں اللہ اور رسول کی طرف رضو کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کی راہ سے بہت اچھا ہے سورہ پانچ آیت نائنٹی ٹو اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور نافرمانی سے بچے رہو اس پر بھی اگر تم نے حکم اللہ سے مو فیر تو سمجھ رکھو کہ ہمارے رسول پر بس صاف سا پیغام پہنچا دینا فرض ہے لانے والوں اللہ رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں اس چیز کی اور بلائے جو تمہیں جیون پردان کرنے والی ہے تو ہر ایک پوائنٹ پہ they are being ordered حکم ہے آگیا ہے جس کا پالن کرنائی ہے سورہ چوبیس آیت نمبر چوون کہو اللہ کا آگیا پالن کرو اور اس کے رسول کا کہا مانو سورہ تین آیت ایک سو بتیس اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سورہ چار آیت چون سٹھ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لئے بھیجا کہ اللہ کی انومتی سے اس کی آگیا کا پالن کیا جائے سورہ چار آیت سکسٹی نائن جو اللہ اور رسول کی آگیا کا پالن کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں سورہ تیتیس آیت چیہ سٹھ جس دن ان کے چہرے آگ میں اٹھے پٹھے جائیں گے وہ کہیں ہاں اب یہاں تک تو یہ آیا کہ آگیا کا پالن بیہیویر رینفورس ہوتا ہے پنشمنٹ ملتی ہے تو بیہیویر سے دور ہٹتے ہیں تو دو طرح سے کام کیا جاتا یا تو انسیٹیو ہوگا یا پنشمنٹ ہوگی تو اللہ کی بات اگر مانی جا رہی ہے تو کیونکہ اوہ 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 ماننا ہی ماننا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پھر تم پشتاؤگے پھر تم بولوگے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم نے اللہ کا آگیا پالن کیا ہوتا اور رسول کا آگیا پالن کیا ہوتا تو یہ چپ تمہارا ٹائم نکل جائے گا اب فرشتے تمہیں مار رہے ہوں گے تب تم پشتاؤگے کہ ہم نے حکم کیوں نہیں مانا ان سے بے خوف لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا کرے گا اور انہیں رسوہ کرے گا اور انہیں ان پر فتح عطا کرے گا اور اماندار لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا سورہ نو آیت نمبر چودہ اس کا ہمارے لئے کیا سگنیفیکنس ہے اور آج جو ہمارے چاروں طرف آپ کو مسلم بہیویر دکھائی دیتا اس میں آپ اس چیز کو نوٹس کر سکتے جو کہہ رہے کہ اب وہ لڑکی کو کٹ دیا 35 وڑوں میں کیا بول رہا تھا مجھے تو جنت ملے گی کوئی ایک آدمی کوئی ایک normal human کسی لڑکی کو cultivate کرتا ہے اس کو use ملنے والا کیونکہ اس نے authority کا پالن کیا اسے ملنے والا ہے اور apart from this direct اللہ کی authority آرہی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے باقی لوگوں کے بھی کلیجوں کو ڈھنڈا کرتی ہے جب راہ جی سے بات ہوئی اس discussion کے بارے میں تو انہوں نے وہ بنایا تھا mind map میڈیا کے آنے کے بات ہم اپنی طرف سے counter کر رہے ہیں کہ this is the reality of islam یہ islam کی سچائی ہے لیکن ادھر سے کیا ہوتا ہے وہ ایک جملہ مار دیتے ہیں نہیں یہ تو میدان جنگ کی آیت ہے تو اس طرح سے سارے سارا narrative ایک ہی سنٹینس سے گھوما دیتے ہیں اب اس میں problem کہاں آتی ہے جب آپ discussion کرنے بیٹھیں گے اگر captive audience ہے یا آپ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لئے بیٹھیں تب آپ ایک ایک چیز کو counter کر سکتے ہیں لیکن اگر کہیں پر ایک fleeting argument ہو رہا تو آپ ایک series of arguments نہیں دے سکتے اب ان کا جو mindset ہے وہ سمجھنا ہمارے لئے ضرور ہے تو اس میں وہ term آتی ہے کہ ان کے اندر ایک supremacist attitude کیسے آیا اسلام کی سب سے بڑی speciality کیا ہے اس نے ایک تو اپنے followers کو پوری درہ dump down کر دیا کسی ہندو سے بات کرتے ہیں تو تہار تو سوچ سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا god ہو سکتا ہے جو بولے گا کہ میں نہیں humans بنائیں لیکن وہ کافر ہیں تو ان کو مار دے تو بولتے نہیں ہو سکتا لیکن دوسری طرف ایک section ایسا ہے جو اس کو مانتا بھی ہے تو اتنے dump ہونے چھے اتنے stupid ہونے چھے دین حق دین حق کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب سے سچا ہے یہ ہی سچا ہے اب قرآن میں اس کی آیتیں بھری پڑی گئے لیکن اس کا مجھے ایک short cut ملا سید ابول اللہ مودودی بہت لوگوں نے نام سنا ہوگا آج جو پاکستان ہے وہاں پر اس آدمی کا جنم ہویا تھا اور یہ ایک بہت high authority مانا جاتا اسلام کا اور اس پورے سب continent میں جتنے مدر سے اس کی کتابیں آج بھی دھڑلے سے پڑھا ہی جاتی ہے اس کی یہ کتاب ہے the right system of life اب اس نے 1943 میں یہ دین حق پر اس کی انگلیش translation ہمیں آج ملتی اسلامیہ جو ڈلی میں اس نے لیکچر دیا تھا شروع کرنے سے پہلے یہ chapter 61 میں آیت 9 10 11 اس ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکی اسے اور سب دینوں پر غالب کرے چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے اب دین شبد کا ارث کتنے لوگوں کو پتا ہے religion دین کا ارث کیا ہے ہندی میں غریبی ہوتا لیکن یہ عربی کا دین ہے تو یہ غریبی نہیں ہے ہم لوگوں کو دین کا مطلب بھی نہیں پتا ہم اس کو religion بھی بول دیتے ہیں مذہب بھی بول دیتے ہیں یہ دونوں شبد بھی دین کے essence کو catch نہیں کرتے دین کو بڑھ اچھے سے explain کیا مہدودین میں سیدھا اسی پہ چلتا ہوں first thing we have to do for understanding this claim of Quran is to determine the meaning of the word ad deen اس نے prefix لگایا ہے کہ قرآن دین نہیں بولتی ہو ad deen بولتی ہے ad deen کا ارث کیا ہے کہ this is not a way of life this is the way of life اب یہ ہندو سماج کے لئے ایک اور بڑی بیماری آج کل جو latest ہمارے سماج میں ہے supreme court نے ایک اپنی judgment دی تھی وہ ہندوتو کے بارے میں تھی ہندو is a way of life اس کا پورا context پڑھیں گے تو supreme court نے جو بولا تھا وہ کافی سمجھداری بھری ایک judgment تھی لیکن ہم نے اس ایک شبد کو پکڑ رکھا ہے which is utterly stupid ہندو is a way of life کا مطلب کیا ہے میں ایک بار کسی اور جگہ بھی بات کی تھی کہ آپ سے کوئی آکے پوچھتا ہے کسی بچے نے پوچھا جس نے کنگارو نہیں دیکھا ہوا کہ کنگارو کیا ہوتا ہے تو آپ اسے آنسر دو کہ کنگارو is a collection of cells کوشک ہوں سے بنو ایک جیو ہے تو what does it say nothing وہ intellectual تو sound کر رہا کہ کیا answer دیا لیکن مطلب کچھ نہیں سمجھ آیا اس کا ٹھیک ویسے ہی hinduism is a way of life is an utterly nonsensical statement because hinduism is not a way of life actually is a way of life جیسے وہ بول رہے is the way of life ہوں آگے ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ a way of life کون ہے آپ کو ٹویلیٹ میں جانا ہے تو دائیا پیر آگے بڑھانا ہے تو کلی کرنی ہے کیونکہ شیطان آپ پیشاب کر کے گیا تھا تو وہاں پر it is a way of life بلکل clear ایک supremacist attitude ہے جو رہو جی بول رہے تھے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو ان کو بڑی clearly this is the way of life اس لئے وہ اپنے آپ کو حالانکہ آپ پورا میڈریز دیکھیں کیا ہے کچھرے کا ڈھیر ہے پاکستان دیکھیں کیا ہے فیر سٹیٹ ہے لیکن وہ اتنی foolishly supremacist ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو اسلام کی وشیشتہ کیا ہے کہ اس نے dump down کر کے ایسے لوگ پیدا کر دیا جو بولتا ہیں کہ ہم سب سے supreme ہیں سب سے بڑا گدھا کون ہوتا ہے جسے پتہ نہیں کہ وہ گدھا ہے اپنے آپ کو intelligent سمجھ رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگ اس ideology نے کروڑوں کی سنکھیا میں پیدا کر دیا ہیں تو اب مودودی کیا بول رہا ہے it is ad deen اس کو describe کیا کر رہا ہے it must be born in mind that the Quran has used ad deen and not the deen only by that difference in meaning occurs when one says this is the way instead of this is a way یہی جو میں آپ سے بتا رہا تھا تو وہ بڑے clear ہیں کہ this is the only way of life likewise دوسری term جو Quran میں سے نکل کے آتے وہ ہے اسلام اب Quran اسلام کو بھی کیا بولتا اس کو ال اسلام بولتا ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں اب اسلام کا meaning کیا ہے جی what is the meaning of is absolutely wrong submission کس نے بولا hundred points surrender ٹھیک ہے جی اب ایک تو اسلام means peace یہ گاندھی جیسے گدھے نے شروع کیا آج تک جتنے گاندھی بننا چاہتے ہوں سارے یہ nonsense بول رہے ہے اسلام means peace اسلام کا تو مطلب ہی شانتی ہے وہ بڑی سپشت ہے انہیں clearly پتا ہے کہ اسلام کا مطلب شانتی نہیں اسلام کا مطلب ہے submission کہ آپ کو دماغ سائیڈ پہ رکھتے نا بس submit کرنا ہے this is what is lam means اور لیکن یہاں پر بھی ایک catch آ جاتا ہے ٹھیک اسلام کو submit کر رہے ہے لیکن میں logic کو بھی submit کر سکتا ہوں میں اپنے emotions کو submit کر سکتا ہوں بہت چیزیں جن کو submit کر سکتے ہو جن کے آگے surrender کر سکتے ہو لیکن وہ راستہ اسلام بند کرتا ہے قرآن بند کرتی ہے کیونکہ مودودی کیا بول رہا ہے the term is not islam it is al islam al prefix وہاں ad deen تھا یہاں پر al islam آ جاتا ہے which means کہ this is the only submission تم keval islam کو submit کر سکتے ہو کسی اور چیز کو submit نہیں کر سکتے you cannot submit to logic you cannot submit to science you cannot submit to emotions آپ کوئی بھی چیز سوچ کسی اور چیز کو submit نہیں کر سکتے آپ کس کو submit کروگے کسے submit کروگے allah islam اور اس کا رسول ابھی آپ نے تین words بولے islam رسول اور allah islam کو باقی دو کے existence کیسے ہے allah کا تو پتہ ہی نہیں رسول جا چکا ہے تو کس کو submit کریں گے محمد تو ہے نہیں کیونکہ ہاں جی that power has been delegated to ہاں جی کہ جو آج ان کے امام مفتی مولوی ہیں ان کو submit کرنا آج کو ہم جب totalitarian ideologies کی بات کی جاتی ہے آج ہمارے دیش میں تو totalitarian ideology کیسے کہا جاتا ہے fascism nazism یہ دو ہی بولتے لیکن ان کا باپ کہاں ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں totalitarian ہے ad deen means this is the way of life al islam means this is only thing to which you have to submit وہ تو بڑے clearly بولتے ہیں کہ ہم totalitarian ہیں لیکن ہم اس کو accept نہیں کر رہے ہم نے سیکھا نہیں چھوئے یا ہمارے ecosystems نے ہمارے education system نے ہمارے politicians نے سیکھ نہیں دیا whichever way we look at it ہم اس کو سیکھ نہیں پائے اب ہم سیکھ نا شروع کر رہے کہ یہ ایک totalitarian ideology ہے جو ایک ایک جیون کے aspect کو control کرتی ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ sentences highlight کر رہے ہیں nor it means that a person imagines اور draws from his observation and experience سناتن دھرم میں ہندو دھرم میں کہا ایک انمبھو جن جیون شہلی ہے آپ نے انمبھو کیا آپ اس کو experience کر رہے ہو تو وہ آپ کے لئے ہے اگر آپ کے experience پہ نہیں اترتا تو اس کو چھوڑ دو یہ اس سے ٹھیک اُلٹا ہے وہ کیا بول رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کا experience بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا experience اور آپ کی observation اب ان دو سے اوپر کیا ہو سکتا ہے میں فیروزپور سے چندگڑ آرہا تھا بائی روڈ سارا concrete جنگل ہے راستے میں کیونکہ ساری جو سڑک کی کنارے property وہ industrialist اور politician نے گھرید رکھی ہے لودھیانہ انٹر کرنے سے پہلے ایک بہت سندر مور سڑک کو cross کر کے گیا ایک سو unique experience آئی سرپرائز کہ یہاں پر مور کہاں سے آگیا اب یہ تو میرا experience بھی اور observation بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر قرآن میں نہیں لکھا کہ وہاں سے مور جا سکتا ہے تو مور نہیں گیا تو انہیں دیکھا ہے تو بھی نہیں گیا تو experience گیا تو بھی نہیں گیا that is how different it is how totalitarian it is کہ آپ experience بول رہا ہے کہ یہ سامنے جو کافر بیٹھا کرنل رامہ is a very good person لیکن آپ experience values that is what ad deen means that is how it is playing out all over the world جو مسلمان نہیں کر رہے ہیں ایسا وہ اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ Quran کے according نہیں چل رہے ہیں تو وہ اچھے مسلمان نہیں ہے وہ نام کا عبدال ہے تو اچھے عبدال نہیں ہے still how totalitarian it is contrary to that it means to accept and follow the guidance and mode of thought and action sent down by Allah through his prophets or messengers and to leave aside his own independence in thought and action تو جو بھید باہر نکل کے رام جلوس پہ پتھر پھینکتی ہے تو کیوں پھینکتی ہے کیونکہ اللہ کی authority جس کو delegate کی گئی تھی اس نے مسجد میں ان کو بولا کہ جاؤ اور مارو تو جا کے مارے گا وہ سمیئے reasoning نہیں کر رہا thought process نہیں use کر رہا کیونکہ اس کے لئے منع ہے that is how totalitarian ideology we are talking about پھر آج کل یہ فرانس کے روائٹس ہوئے اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ moroccon ہیں سارے الگ دیشوں سے وہاں پہنچے لوگ ہیں جو وہاں پر پہلے migrate کر کے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو ڈراتے ہیں ان کو مارتے ان کی بچیوں کے ریپ کرتے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ سب اللہ کا ہے اور اللہ نے کس کو دیا ہے ان کو دیا ہے کیا بولتی ہے قرآن اس میں جس سندے تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آکاشو اور دھرتی کو چھے دنوں میں پیدا کیا تھوڑا سا ڈیٹور ہے چھے دنوں میں پیدا کیا اومنی پورٹنٹ اللہ ہے لیکن چھے دن لگاتا ہے بنانے میں anyway تیسرے دن یا چوتھے دن اس نے چاند اور سورج بنائے ہے ٹھیک تو اسے پہلے دو تین دن اس نے کاؤنٹ کیسے کہ جب سورج نہیں تھا تو ہم سوچتے نہیں تو پھر راج سنگھ حسن پر ویراج مان ہو اس کے بعد سنگھ سے کام میں لگے ہوئے ہیں سا دھان رہو اسی کی سرشتی ہے اور اسی کا دیش ہے اللہ سارے سنسار کا رب ہے بڑی برکت والا ہے اب کیونکہ یہ اس کا حکم ہے اس لئے وہ مائیگریٹ بھی کرتے ہیں جو دیش ان کو پالتا پوست ہے جو ان کو دردرتا میں سے بھی باہر نکالتا ہے وہ اسی کے ساب گداری بھی کر سکتے کیونکہ ان کے لئے اس دیش نے کچھ نہیں کیا وہ ان کے لئے اللہ نے کیا ہے اللہ کی مقرر کی حدوں پر قائم نہ رہیں گے تو اگر عورت مرد کو کچھ دے کر اپنا پیچھا چھوڑائے کھولا کرائے تو اس میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے یہ اللہ کی مقرر کی حدیں ہیں بس ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی مقرر کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ تو ظالم ہیں تو اللہ نے limit set کر رہی ہے جو ان کو نہیں follow کرے گا وہ ظالم ہے تو جتنے لوگ بیٹھے وہ اللہ ان کو جنت دے گا وہ سب آج کل آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے روزے قیامت ہے وہ کافی ڈیٹیل میں قرآن میں ڈسکرائب کیا لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن میں ادھیات میں ہے کیونکہ آپ ہس سکتے ہیں لیکن جس situation میں بہت grim situation ہے اب یہاں irony آپ ہر step پہ دیکھ سکتے ہیں اسلام میں سب سے بڑا crime کیا ہے murder کرنا یا rape کرنا apostasy بھی ہے zina بھی نہیں ہے sorry worshiping idols partially correct polytheism again شرک کرنا شرک کرنا شرکت کرنا کسی اور کو ماننا اسے سب سے بڑا crime مانا جاتا ہے پور rapists کو بھی معاف کر دیتا ہے murderers کو بھی یہ سب کلیر ہے ایک دم کلیر شرک کا عرض ہوتا ہے جی آپ ایسے سوچ کہ ایک شب شرکت ہے آپ نے سنے کبھی کل پر سے نیوز آ رہی تھی کہ پردھان منطری موڈی 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 فرانس میں اس کار کر میں شرکت کی یعنی participate کیا ٹھیک تو آپ نے اگر یہ بول دیا ایشور اللہ تیروں نام تو اپنے ایشور کو شرکت اللہ کے ساتھ کرا دی اسے participant بنا دیا co participant بنا دیا this process is known as شرکت sorry this کو چھوڑ کے کسی کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ شرک ہے and by extension سب سے بڑا crime ہے ٹھیک ہے اب قرآن so called اللہ کی کتاب ہے اب وہ کتاب کیا بول رہی ہے میں روزے قیامت کی قسم کھاتا ہوں اللہ ہی شرک کر رہا دھیان سے دیں اللہ نے شرک کر دی سب سے بڑا crime اللہ نہیں کر دیا اور اگر یہ محمد کی کتاب ہے تو محمد سب سے بڑا مشرق تھا اس نے میری اتھنو آئیں گے تو آپ بولو گے یہ گدھا ہے ٹھیک ہے اور میں بولوں کہ ایک دن وشنو بھگوان کیا کریں گے قیامت کو کیا بول سکتے ہم پرلائل آنے والے ہیں اس دن سارے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو کہیں گے بے کوف آدمی ہے کیا بکواس کر رہے تو وہاں پر بہت سارے لوگ تھے مکہ میں جو یہی بات بولتے تھے کہ ہم نے مار کے دفنا دیا وہاں تو پر قادر ہیں کہ ہم اس کی پور پور درست کریں مگر انسان تو یہ جانتا ہے کہ اپنے آگے بھی ہمیشہ برائی کرتا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا تو جب آنکھیں چکا چوند میں آ جائیں گی اور چاند گرہن میں لگ جائے گا اور سورج اور دگار ہی کے پاس ٹھک آنا ہے آپ سب کو یہ جوک لگ سکتا چھٹکرا لگ سکتا لیکن یہ قرآن ہے اور یہ ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور وہ لوگ اس پہ وشواس بھی کرتے ہیں آگے کافی graphic explanation ہے کہ کیا کیا ہوگا تو آپ چاہیں گے تو اس chapter کو آپ 187 اے رسول تم سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ کہ اس کا کوئی وقت بھی تیہ ہے تو کہ دو کہ اس کا علم بس فقت پروردگار ہی کو ہے وہ اس کے وقت مئین پر اس کو ظاہر کر دے گا سارے آسمان و زمین میں ایک کٹھن وقت ہوگا پھر اب یہاں پر یہ قیامت بار بار قرآن میں اس کا ریفرنس آئے گا کہ قیامت آنے والی ہے اس دن سے ڈرو اس دن سے بچ کیونکہ اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو جس دن قیامت آئے گی تو تمہیں کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا کرے گا اللہ قیامت والے دن جس نے اللہ کی مقرر کی حدیں پار کی ہیں کیا کرے اللہ ان کے ساتھ جہنم میں بھیجے وہاں کیا ہوگا دوزک میں بھیجے وہاں کیا ہوگا آگ میں جلائے جائیں پر ایک بار جل گیا تو ختم ہو گیا کشت ختم پھر اس کو چمڑی چڑھائی نکھائے گا کوئی نکھائے گا کوئی نہیں ان کو کھانا نہیں ان کو بار بار چمڑی دینی ہے تو psychology میں ایک sadist مولا جاتا ہے دوسروں کشت دے کے مزے لیتا ہے تو یہاں ایسا کچھ چل رہا ہے تو now try to imagine ایک good for nothing آپ ایک کسی جھوپڑ پٹی میں چر لگاتا ہے اب 15 سال کا ہو گیا اسے لگتا ہے وہ جو سندر لڑکی جا رہی ہے کبھی میری اس سے شادی ہوگی وہ اپنی اور دیکھتا ہے نہیں ہوگی ٹھیک لیکن اللہ نے اس کو راستہ کیا دے رکھتا ہے کہ تو اس کا بلات کر سکتا اگر یہ کافر ہے تو وہ ایک فینٹیسی ورن میں بھی جی سکتا اور موقع ملے گا تو اس کو سچ کرنے بھی کوشش کرے گا اور یہ ہوتا ہے آج جب ہم بات کر رہے ہیں ہمارے دیش میں کسی innocent لڑکی کے ساتھ یہ نیچتہ ہو رہی ہوگی کیوں کیوں اس کے mind میں اس طرح کا thought process ڈالا گیا ہے تو ایک تو اس کو وہ incentive مل رہا ہے پلس اللہ کا سواب مل رہا اس کو کہ یہاں تو میں اس کو rape کر رہا ہوں اور اس کا مجھے gift ابھی بعد میں اور ملنے والا ہے وہاں اسے gratification آئے گا ابھی ہم سلسطھاؤں کی بات پیور theology کی بات کرتے ہیں تو یہ win-win situation ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اور اگر اس نے نہیں کیا تو کیا ہوگا جھنم میں جائے جلے گا مرے سڑتا رہے گا ٹھیک ہے اب یہ تو بڑے چھوٹی چھوٹی کیا example ہے وہاں پینے کو کیا ملے گا جو گھا میں سے پس نکلتا اس کو پینے کو ملے گا وہاں پہ پی تو اس کو اور پی وہاں پر ایسے لوگ appoint کے گئے ہیں اللہ کے دوارہ جو بولتے ہیں تو پی رہے تو اس لئے پی رہے کہ تو اسے بچنا بھی ہے تو مجھے بھی لینے در سے بھی بچنا ہے تو سارا کچھ کرے گا نہیں آتا دیکھیں کوئی textbook ہوتی مالی جی کہ میں physics پڑھاتا ہوں اس میں gravity کی value 9.8 meter per second square ہے ایک بار بتا دیا اب وہ بچے کو یاد رکھنا ہے بتانا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر propaganda نہیں ہو رہا وہ education چاہر رہی ہے لیکن یہاں پر کیونکہ brainwashing گرمی ہے محمد must have been a very smart guy قرآن میں آپ کو ڈھیروں جگہ پر یہ ملے گا کہ قیامت آئے گی اگر تم نے اللہ کی حکم دولی کی تو تمہر ساتھ یہ ہوگا 7.187 دیکھ لیا سورہ 33 63 اے رسول اچھا یہ ہم نے کر لیا پھر 79 میں 42 سے 46 وہاں پر پھر قیامت کا description آجاتا ہے chapter 69 آیت 13 سے 34 پھر سے وہی description آجاتا ہے میں ان کو تھوڑا سا فاصلی کر رہا ہوں کیونکہ سمیہ کی اپنی ایک مریادہ ہے نہیں تو میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا تھا تو اب اس میں پھر سے آئیرنی وہی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ آپ کو ہسی آسکتی ہے لیکن اس کے کارن جو ہمارے دیش کے لوگ سفر کر رہے ہیں ہماری بہنے بچیاں سفر کر رہے ہیں وہ کلپنا کریں تو اس سے گھرنا ہونی شروع ہوجاتی ہے چپٹر 82 آیت 1 سے لیکے 10 تک جب آسمان ترخ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اب اس world view میں مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ایک یوسرے سے بجھارتیں ڈالی جاتی تھی ایک تھال موتیوں سے بھرا سب کے سر پر اُلٹا دھرا سنائے کبھی کسی نہیں تو تھال ہے جو اُلٹا دھرا اس پہ تارے سجے ہوئے بچوں کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر کوئی تھال کوئی چھت کچھ ایسا نہیں ہے اور نہ ہی تارے اس میں سٹار سٹڈڈ تھالی نہیں ہے وہ بکھ رہے ہوئے ہیں لیکن یہ کتاب اس level کی ہے جو کہتی ہے کہ وہاں پر تارے لگے وہ جھڑ جائیں گے کیونکہ آسمان کو تو اللہ تعالی جو رول کر لے گا رول کر شہد بگل میں ڈال لے گا تو تارے جو جھڑ جائیں گے اور جب دریا بہ جائیں گے اور جب کبریں اکھار دی جائیں گی تب ہر شخص کو مالم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا تو مسلمان ہمیشہ اس در میں رہتا کہ آج قیامت دکھا سکتا ہوں کافر وہ لوٹ لوں گا تو میں نے گرو کا کام کیا ہے اے انسان اپنے پروردگار کے بارے میں کس چیز سے دھوکھا دیا جس نے تجھے پیدا کیا تو تجھے درست بنایا اور مناسب آگیا دی اور جس صورت میں اس نے چاہا تیرے جوڑ بندے ملائے ہاں بات یہ کہ تم لوگ جزا کے دن کو جھٹ لاتے ہو حالانکہ تم پر نگے بان مکرر ہے تو جو لوگ قیامت کو جھٹ لاتے ہیں ان پہ نگے بان مکرر ہے یہ کافر ہیں مریں گے بچنا ہے تو اللہ کے حکم پہ چلتے رہو یہ آج ہی صبح میں دیکھ کیا اور پولیس والوں نے جب پوچھا تو بتا رہے کہ ہمیں اس سے جنت ملتے اس لئے ہم نے ریت کیا تھا اب سب سے کمال کی چیز کیا ہے سنسار بھر میں پھر سے اگر ہم سب سے اچھا پاکستان کا example لے لے کیا گھٹیا دیش ہے پیسے پیسے کو ترس رہے ہیں تو جہاں جہاں اسلام ideology prevalent ہے جہاں پر شریعہ چلتا ہے وہاں پر ان لوگوں کی حالت کتنی بتر ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایروپلین پر چڑھ کے نکل رہے تھے لیکن اکل پھر بھی نہیں آتی کہ کافروں اتنے سمرد ہیں اگر ہاں ہر چیز کا آنسر کتنا بھی نونسنس سے کہو لیکن آنسر وہاں پہ ہے تُنہیں سکھایا جاتا کہ جتنا تم کشت بھوگ رہے اتنا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے اس میں تم اپنے ایمان کے پکے رہو کیونکہ جتنے پکے رہو کہ اتنا ہی تم جنت میں اونچا درزہ میں لے اللہ کہاں ہے سر اللہ کی تو رسید فار رکھی ہے لیکن یہ موٹیویشن کی بہت اچھی سٹریٹیجیز ہوتی ہے بہت ساری ٹرمز بول سکتے ہیں کہ آپ کو زومبیز کی ٹیم کھڑی کرنیا تو it's a very good سٹریٹیجی کہ تمہارا امتحان لے رہا ہے اور اس میں خاص بات کیا ہے کہ جتنا تُو گریب ہے جتنا تُو بری situation میں اتنا تیرا امتحان لیا جا رہا ہے اور تجھے اتنی اونچی جنت ملنے والی ہے تو enjoy your poverty enjoy your helplessness enjoy your کمینہ پن ہر ایک چیز کو enjoy گا قرآن کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے ہم امان لائے چھوڑ دیے جائیں اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا اور ہم نے تو ان لوگوں کا بھی امتحان لیا جو ان سے پہلے گزر گئے غرض اللہ ان لوگوں کو جو سچے دل سے امان لائے ہیں یقینا الہیدہ دیکھے گا اور جھوٹوں کو بھی الہیدہ ضرور دیکھے گا اس کے بارے میں حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ جتنا تم بری ستھیتی میں سے نکل رہے اتنے تمہیں اونچا رکھا جائے جننت میں جب جاؤ گے جو گیا وہ آکے بتانے والا نہیں ہے لیکن تیاری تو مسکی کرتے رہو اچھا اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے بہت لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ہے رہیم جا چاہو تو بہت اچھا ہے جب سنکھیا کم ہوتی ہے تو رام رام جی بھی بولیں گے جب سنکھیا بڑھ جائے گی تو کشمیر میں ہوا ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے اس کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں The example of a believer is that of a fresh tender plant from whatever direction the wind comes it bends it کہ ہوا کی طرح ایک تاجے بنے پودھی کی طرح ہوتا ہے جدھر کو ہوا چلتے ادھر کو جھک جاتا ہے اور پھر کھڑا جاتا ہے but when the wind becomes quiet it becomes straight again similarly a believer is afflicted with calamities but he remains patient till Allah removes his difficulties and an impious wicked person is like a pine tree which keeps hard and straight till Allah cuts it down when he wishes so jib sthity vipreeth jhuk jau jidr ko hawa behari ya us طرف ko beh jau اور phir jib moka mil ega to tb Allah ki mehrebانi jib hawa behari jib vipreeth hai to Allah nix kira raha woh tumhari circumstances hai lakin jib acha ho jay to Allah nix kira or muslim man tumh hi nix aise peggamber behut se guzur chuk hai jind sa bahu tere allah wala ne raha khuda meh jihad kia or phir unko allah ki ra meh joh musibet padi hai na to unh hummed harari na bodha pann kia or na dushman ke sámen gid gid ane lege اور ثabit qabit kدم rakhnay walau se allah ulfat rakhta hai jib jihad karna hai to allah tumhye tbhi pysand karega ager tum steadfast ho to haa beshak dushwari ke sath hi asanhi hai yakinen dushwari ke sath asanhi hai jitnhi tumhari dushwari hai us ke baad hi tumhye asanhi mih dhe ghi pher jihad kia kia tumhye semj liya hai ki tumhye chowd dhe jau ghe aur abhi tak to allah nne un loggon ko montaz kiya hi nain joh tum me se raahe allah me jihad kirti hai ar allah us ke rasul or muminin ke siva kis 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 allah us se bach kis a un 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 آئیں گے تاکہ تم میں جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں یا پھر سے کتال دکھے گا اسے جو لوگ کتال کرنے والے ہیں اور تکلیف جھیلنے والے ہیں ان کو دیکھ لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں تو ادھر بھی لڈو ہے ادھر بھی لڈو ہے ملے گا کہاں بعد میں ساری دنیا اللہ کی ہے again repeatedly یہ concept repeat ہوتی ہے اس میں بار بار پھر سے verses بھئی ہیں ساتھ میں کا 128 بیس میں کا 6 پھر ultimately کافر کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے chapter 9 verse 123 اے اماندارو کفار میں سے جو لوگ تمہارے آس پاس کے ہیں ان سے لڑو اور اس طرح لڑنا چاہیے کہ وہ لوگ تم میں کراراپن محسوس کریں اور جان رکھو کہ بے شبہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے population بڑھ جاتی ہے جہاں mini پاکستان بن جاتا ہے ہندو کیا کرتے ہیں وہاں سے سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں پہلے جب بچیاں نکلتی ہیں وہاں سے ان کو کمنٹ کرتے ہیں پھر ٹچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہندو کے گھر کے باہر ماس کے ٹکڑے پھینک دی جاتے ہیں ہڈیاں پھینکی جاتی ہیں تو کیونکہ کافروں کو کراراپن محسوس کرانا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت ہے کہ یہ جو کیا جاتا ہے وہ سارا ان کو instruction ہیں ان کے according کیا جاتا ہے اے رسول کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سکتی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے اب کافروں کی تو بات ہم نہیں کر لی منافق کون ہے کون ہے جی منافق جو مسلمان جو اللہ کو follow نہیں کر رہا نام کا عبدالل ہے نام کا رحیم ہے لیکن جہاد نہیں کر رہا اللہ کے کہے according نہیں چل رہا کہ جو منافق ہیں وہ آپ سے بھی گرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جب یہ آئی تھی نا کشمیر فائلس مووی آئی تھی controversy چلی تھی تو اس کے بعد جو leftist narrative تھا وہ کیا چل رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہندو مرے وہاں پر لیکن اتنے مسلمان بھی تو مرے ہیں تو اس کو آپ religion کے چشمے سے کیوں دیکھتے ہیں اس کا سیدھا آنسر یہ ہے کہ جو مسلمان گھر میں جنم لے چکا ہے وہ مسلمان تب ہی اگر وہ جہاد کر رہا ہے اگر ایک مسلمان بھارتیے سرکار کی پولیس میں بھرتی ہو رہا ہے اور وہ جہادیوں کے against کام کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے وہ منافق ہے اور منافق کے ساتھ کیا کرنا ہے جہاد اور کتال کرنا ہے اس کا بھی وہی treatment ہے جو مشرک کا ہے in fact کچھ cases میں وہ مشرک سے برا مانا جاتا ہے اور اس کا بھی وہی برا ٹھکانا ہے جو مشرک کا ہے کیونکہ ہمیں یہ چیزیں نہیں پتا ہوتی اس لئے وہ narrative ایسا چلا لیتے ہیں اور مسلمانوں تم کفار کے بدلے کے واسطے جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے بازو کے زور سے اور بندے ہوئے گھوڑے سے لڑائی کا سامان مہیا کرو اس سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور اس کے سوا دوسرے لوگوں پر بھی اپنی دھاک بڑھا لیں گے جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ تو ان کو جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کروگے وہ تم پورا پورا بھر پاؤ گے اور تم پر کسی طرح ظلم نہیں کیا جائے گا تو جو بھی مسلمان جہاں بھی ہے اسے ہمیشہ تیار رہنا ہے لڑائی کے لیے کس کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑائی کے لیے ہمیشہ تیار رہو کیونکہ وہ تمہارے بھی دشمن اور اللہ کے بھی دشمن ہے اس سے تمہاری دھاک بھی بیٹھ جائے گی وہاں پر اور اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرتے ہو اب خرچ کر رہے ہو تو اس کو دو طرح سے ریمبرزمنٹ ہوتا ہے اس کا ایک تو تم کافروں کو لوٹ سکتے ہو تو لوٹ ہوگے تو وہ مال تمہیں ملے گا پلس مرنے کے بعد وہاں پر اللہ نے تمہارا اکاؤنٹ کھول رکھا وہاں پر کرتے ہیں تو سمیشن کی جب بات کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ سائنس سے اس کو ریلیٹ کر رہے ایک جوابہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو سائنٹیفک ٹیمپر کی بات کرنے لگ گئے تھے ان کا کہنا ہے one of the absurd things and one of the scientific absurdity of modern age and which is most absurd from a despite it is presented with full confidence and apparently unshakable belief that there is something called the division of the human life on basis of time it is said that a certain way of life میں اس کو brief میں بتا دیتا ہوں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں سنالتن دھر میں ہم کیا بولتے ہیں کہ دیش کال پرستیتی کے انصار چیزیں بدل جاتی ہے right ان کا کہنا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو اللہ نام کا God ہے اس نے 100% complete instruction booklet بھیج دی ہے اب کچھ change نہیں ہو سکتا it is for all times for all places and for everyone نہ دیش سے بدلے گی نہ کال سے بدلے گی نہ پریستی سے بدلے گی نہ human سے بدلے گی بیسے بیسے چلے گی تو پرمانیٹلی ایچڈ سٹون بیسے کی بیسی رہے گی یہ کیوں ہمارے لئے سمجھ نا important ہے کئی بھاری کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو بتاؤ گے کہ verse 9 is to 5 check کر کے دیکھو verse of the sword ہے اس میں لکھا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو کیا بولیں گے یہ تو اس time کے لئے تھا یہ تو میدان جنگ کی آیت ہے جب کہ اپنا ہی claim کیا ہے word of god word of allah unchangeable ہے تو یہ دونوں طرف سے کھیلتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اسے ایک بار sum up کر دیتا ہوں جو آج ہماری discussion کا objective تھا دو point سے اس میں پہلا یہ کہ جس grim situation کو face کر رہے ہیں جس کیلئے ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہیں نہیں تو ہم اپنا کام کر رہے ہوتے یہ سنسار ایک بہت سندر جگہ ہوتی اگر اسلام نہیں ہوتا میں بچوں کو physics سنسار جو ہماری فلو ہے نیرے سنسار 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 اس کو 100% ڈینائی کیا جاتا ہے آپ دیکھیں ہمارے دیش میں الگ جگہ پہ الگ لگ conflict چل رہی ہیں اب مڈی پور میں ongoing جہاں پر christianity ہندو پہ اتی اچار کر رہی ہے کشمیر میں جو چکا ہم دیکھ چکے ہیں لیکن کسی ایک politician نے اتنا سہس کیا کہ وہ unambiguously یہ بولے کہ اس ideology کے کارٹ ہے آپ اسے کسی کو دھیان ایسا on the contrary سب کے statements کے آتے ہیں it has nothing to do with religion یہ تو یہ تو کس لئے کیا جی دیکھیں EU نے کیا وہاں پر ان سے lobby نے کیا کام کرا آیا وہ اب ہم اگر secondary چھوڑ کے اپنے دیش کی situation پر فوکس کریں تو EU نے تو pressurize کیا وہ بھی ایک طرح سے ایک tool کی طرح کام کر رہی ہے ہم نے کیا کیا سویڈن میں ایک مسجد کے بار قرآن جلائی جاتی ہے سنٹالیس دیش United Nations میں بیٹھتے ہیں پاکستان ایک motion forward کرتا ہے کہ ہم سویڈن میں اینس ڈنس نندہ کرتے ہیں سنٹالیس میں 28 دیش اس کا سمرخن کرتے ہیں ان میں سے ایک بھارت ہے قرآن وہاں جلائی جا رہی ہے تمہیں کیا problem ہے کسی میں اتنی read کی ہڈی نہیں بچی ہمارے نیتاؤں میں جو یہ بتا سکے کہ ہمارے دیش میں 85% غیر مسلمان ہیں ہے ان کو اگر یہ کتاب مارنے کی بات کر رہی ہے تو ہم اس کو بولیں کہ یہ holy book ہے سویڈن میں ہو رہا تو ہمارا کیا لینا دینا ہے پاکستان کے motion کو ہم second کر رہے ہیں اس کو favor کر رہے ہے نیپال جیسا چھوٹا دیش abstain کر جاتا اس میں امریکہ بیٹھا ہے یونیٹیڈ کینگڈم بیٹھا ہے بیلجیم بیٹھا ہے سویڈن بیٹھا ہے وہ سارے oppose کرتے ہیں اسے لیکن ہمارے spineless leaders ہماری ویدیش نیتی اس کا سمرتھن کر رہی ہے ہمارے دیش میں رام چرد مانس کے کاغذ جلائے جاتے منو process کو فولو کرنے کے بعد کیا ہے یہ اس لئے ہمارے لئے سیریس ہے کہ ہمارے نیتا میں آج بھی یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے چلے ہمت نہیں ہو رہی تو کم سے کم چھپ تو رہ جاؤ وہ اس کو glorify کرتے ہیں that is the major problem for us ہاں ابھی Ajit جووال نے of a democracy جس میں 85% لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب سے پی دیتا ہیں اس دیش کا national security advisor جس میں اس 3 حصے نکالے جا چکے ہیں افغانستان پاکستان منگلہ دیش نکالا جا چکے ہم سوچ کے دیکھیں کہ ہم نے as society کیسے leaders کو ہم جنم دے رہے ہیں چلتی ہے زمین پہ جہاں پتھر بازی ہوتی جہاں پر بچیوں کے ریپ کیے جاتے ہیں جہاں پر love جہاد ہوتا ہے مزارے منائی جاتی ہیں second narrative level پہ جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ love جہاد is a conspiracy by right wing Hindus آپ google پہ ڈال کے دیکھیں love options کھلتی ہے دسوں کی دسوں آپ کو بتاتی ہے دسوں کی دسوں یہ بتاتی ہے کہ it is a conspiracy by right wing hindoo nationalists تیسرا level جس کی حالت میں بھی بتا ہی رہا ہوں تین level پہ یہ ہمارے لئے بہت بڑی سمجھ ہے تین level پہ سمجھ ہے academically internet آنے کے بعد کم سے کم ہماری آواز باہر نکلنی شروع ہو گئی ہے لیکن باقی دو level پہ street پہ بھی ہم لڑ سکتے ہیں ہندوں میں بہت ساحاس ہے ایک بار 2002 ہوا تھا ایک بار ساحاس دکھا تھا اس کے بعد گجرات میں کچھ نہیں ہوا آج 20 کالوکورا کے آس پاس 6 مہینے کر پی لگتا تھا سڑک پہ ہم جیت سکتے ہیں narrative میں جیت سکتے ہیں لیکن سب سے ادا فیل ہمیں کہاں کیا جا رہا ہے political class دورہ فیل کیا جا رہا ہے ہم جب table پہ بیٹھتے ہیں وہاں کر ہار جاتے ہیں تو یہ جو آج جو ڈسکشن کا objective تھا اگر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ کس پرکار سے جو مسلم behavior ہمیں دکھائی دی رہا ہے وہ قرآن میں سے نکل کے آتا ہے 100% stone میں ایچ دیں ان کی وچار دھارہ اس کو promote کرتی ہے اور اسی کو سڑک پہ دکھا جاتا کو بچانا ہے تو نکالنا پڑے گا وہ کیسے نکلے گا الگ دھنگ سے ہم سوچ سکتے ہیں آپ نے سنا میری بات کو اس کے لئے آپ سب کا بہت 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 دھنے سوچ 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 آجائیں گے جی کیوں ان میں آتے ہیں جی یہ پروبلم جو ہے کہاں سے کریٹ ہوئی یہ قرآن جس نے کریٹ کرنی تا سوچ سوچ جی جی یہ سب بولیٹیکل جو چل رہا ہے سشتر ہمارے ان اس میں اس کا سلیوشن کیا ہے اس کا سلیوشن I will give just لیکن جی سائنس آجائے بڑھتی ہے ہم نے سمجھ دیا الیکٹر بیٹنیٹ فورس کو سمجھ جا ہم نے موبائل کنا دیا پانٹم فیڈ کو سمجھ دیا سب چیز سمجھ بھی لیکن بشوار جو بلیب سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اتنا زیادہ بیٹیشن اس کا بینیفیٹ اٹھا رہے ہیں اور اسی لئے پرولم ہے پرولم قرآن کی نہیں ہے پرولم ہندویزم کی نہیں ہے پرولم یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا کیسے بینیفیٹ جی اس کا جواب دینا پڑے گا جی جی یہ بالکل غلط نیراتیو ہے اور سارے ہمارے کام کو دیلیوٹ جب دیتا ہے یہ ہمیں جب ہم نیراتیو وار کی بات کرتے ہیں تو شب بڑے امپورٹن ہو جاتے ہمارے لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ریزن قرآن نہیں ہے which is 100% wrong بہی تو root cause ہے اس کا چیز ڈونے تیرہ اکی اکی دو سال پہنے سو سو سا ڈیان سر سامن 14 سامن ڈاس کے اندر اس کے بارے سب کچھ لکھ ڈیرہ لیکن even آری ساما جب میرا سامن آری سامن کوئی جان گا نہیں چاہتا ہے کیونک جو اداد واد آد کی جو آئے لارے جی آپ کو ٹرانسویٹ کریں ٹومس بینٹن میں کارے میں اور سیکنڈ میں کارے پیسر جوہر نا ریم بلے ان دوروں نے میکر کے جو آپ کا سواہر کیا ہے وہ ہوئتا ہی رہی ہے آج ہم کو پوشنا پڑھ رہا ہے آپ سے کہ مشکر اور کافر میں کیا فرق ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اتنا سب کو چھوٹ چکا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پتا جی نے مجھے کیا ساہر سر ایک کام کرتا ہے میں ایک چیز آپ کو کہتے سماک کرتا ہوں میرت کے اندر میرے پتا بیجوئٹ تھے میرت کاریس سے اور میں ہوں ایسے سکسینہ فورمال چیف کمیشنر تھی اس لئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں جانبوجھ کے کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں کرتے ستیش یہاں کے ویعاپاریوں نے مسلمانوں کو جانے سے روکا تھا کہ تمہارا پاکستان یہ ہی ہے میں سب سے پہلے اپنا پریچھے دے دیتا ہوں میں پروفیسر نیم کمار جین ہوں شوشل ایکٹیویسٹ ہوں سائنٹیسٹ ہوں اور راستے سمسیکسن کا ڈلی استر کا کاری کرتا ہوں جو بات آپ نے کہیں دونوں کی باتوں سے میں کافی حد تک اگری کرتا ہوں آج جو بھارت کے اندر ہے اسی پرسنٹ موٹی طور سے ہندو ہے ایک پرسنٹ مسکل سے کرشنز ہیں اور ایک پرسنٹ کو بھی تین حصوں میں میڈم نے بانٹ دیا ہے تو پوائنٹ تھری پرسنٹ کے پیچھے ہم شکتی لگائیں کوئی بات نہیں ہے اور پوری شکتی لگا کر کے بھی کیا پراب کر لیں گے وہ ایٹی پرسنٹ ہندووں کو ڈیس پرسنٹ مسلمانوں سے بچانا ہے اور ہندو تھوڑا سا بیٹھتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے اس کو کھل کھڑا کرتے ہیں پھر بیٹھ جاتا ہے لیٹ جاتا ہے تو کام تو جب نمبر کی بات ہے تو نمبر کی بات میں تو بیس پرسنٹ کو جگانا زیادہ پرویلٹی ہے طاقتور ہے اسی پرسنٹ بیس پرسنٹ سے لڑیں یا ایک پرسنٹ کے اتیاہی حصوں کو جگائیں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہے اور دھونڈنے سے بھی ہر علاقے میں دھونڈنے سے بھی کرشن آسانی سے ملتا نہیں ہے اور ملتا ہے تو وہ کھڑتا نہیں ہے تو کیا کریں گے تو پنجاب چلیں گے تو آپ کو پتہ نہیں پنجاب چلیں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے ہوں گے تو پنجاب تو ہم جان نہیں سکتے سب کے سب نہیں جوک سپاٹ میرا مکھے یہ بات ہے کہ کیوں نہیں ہم اپنے گلی محلے میں اپنے شہر میں شہر سے باہر بھی جائیں تو کیوں نہیں ہم ان لو کو جو تھوڑا جگ رہا ہے اس کو اور تیجی سے جگائیں اور جہاں باق یود کے ساتھ ساتھ جہاں فیزیکل جو کہ اسلام آ چکا ہے تو اسلام اس کی فیزیکل فائٹ کی تیاری کر کے آ جائیں نامیدان جنگ میں یہ جتنے مسلم ہیں بھارت میں وہ سب کنورٹس ہیں اور کنورٹس کون ہے جو گریب اور ڈرپوک تھا وہ کنورٹ ہے گریب اور ڈرپوک آپ سے بھی ڈرے گا نا اس کے تو لگوں میں گریب اور تو مسلم مسلم اثر میں ڈرپوک ہے جہاں جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسا بھاگتا ہے ایسا بھاگتا ہے تو ہم ہندو جو واریئرز ہیں بسیکلی ڈیسینڈنٹ ہیں واریئرز کے ہم کھڑے ہو کر کے ہمت سے کریں اور مسلمانوں کو سیدھا ٹک کر واقعی یود کے ساتھ ساتھ فیزیکل لڑائی کے اندر ڈیفرل ویڈرز وڈیز وڈیفرل ویڈرز قرارAT کرنے پڑے گا پہلی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1% ہیں وہ بہت اندرستیمات کر رہے ہیں اب ان کو کیوںکہ 3% سے زیادہ ہیں پہلی بات اور اگر آپ اینک ویاستیمات کے ساتھ پہ جائے گے تو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ دس سے بارہ پرسنٹ کرسچنز ہو چکے ہیں کئی سٹیٹس میں تو ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں مسلم سے بھی لڑنا پڑے گا دیکھیں اس میں کو ہر لیئر پہ ہر لیول پہ لڑائی ہونی ہے تو سڑک پہ بھی ہوگی اور واقشد میں بھی ہوگی دونوں سے ہی ہوگی اس میں خ MacBook2 سن疫 کر کتے کی ڈاڑی دیل فیار نے وہ کی کوش س Bowser relaxation کیا hosting کو شд کر کند کرد çekی سisha طرح اندھڑیو ڈاڑاڑاڑڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑ کو شن Hallelujah هر اندانڈ کو تشوید ہماری داری جولت کردifikتی دور من Mix님 کی ب Carroll حو倫ڑی statی دور minutes 24% ی ia reindeer اس سے کیا تھا مجھے خوباہ بھی مغلی رہا کی اگلزارے کیا بھی جلزت کے لئے جاہنگیر اور شاہران ایک اگلزار کیا جاہنگیر سے کیا مہارانہ پرتاب اور سیبھا جی اور گروہ گواندھا سنگھ جاہنگیر کے پرسولیتی ہے جاہنگیریا جاہنگیر رہا ہمارانہ پرتاب جب ایسی قسمہ تکوارڈیسی کامی کامیت۔ اور جس کامیت بعدہ، یہ اقلی کامیت جنگ ہے۔ جس نے سرداریٰ پاتلی کیا، جمچنزی اقلی بایئی قسمتی قسمتے ہیں، کیون你要 تکوارڈی ریٹیوں سے پر قسمتوں کی، اور یہ اقلیٰ کامیت کا منت طرفہن باستک شروع جنگشہ چیزی واقید۔ فمن اللہ، وقتی تکوارڈی ہے، بای قسمتہ کو مشروع نگلی۔ ہمارا مجھتے ہیں۔ ہمارے انسانت ساتھ کوچھا ہے۔ یہ وہ جب 했ے کے لئے دیت، کہ ہمارے کو ہمارے آگے ہوuto ہے۔ ہمارے کبھی بلات کیا آگے جو خورت۔ ، کبھی ساتھ کو کسا ہے؟ ہمارے کس ساتھ کرتے ہیں کہ تیرستے نہیں تک۔ مجھے کو چاہتے ہیں، جمہ کپس کبھی آپ کو اکتے ہیں، منہ انbrانی داشت کے لئے ان جانبت میں انجار زمن کیا احساس کی طرف اسلامی ادوانس میں اعتراہ میں سب سے لوگ پر اور رسید بچوں کیوچھتا ہے اور مجھے جنگ میں حسanderہ جگہ اعترام کرنے کے لئے میں حسانت کی طرف یہ ہے ہندو زیادہ کے خرمین پر اسلام شب ہمجھو سب سے ایساں کو پیشتاہ سے مجھے کی طرف اور شری عربند اور ایساں کا نمکہ تھوڑا سا کہہ کے انہوں نے آگے بڑھ گئے چیزوں میں so is there any parallels there historical parallels there of where the movement comes from you know the Hindus trying to understand Islam is there any analogy to be made there Hindus trying to understand Islam وہ تو پہلی بار سومی دینند سے رسوتی نہیں کر کے دیا ہے اگر آپ ideologically بات کریں تو اور جو آپ پرسید کی بات کرے تھے جو ایستر جی نے بتایا کہ 722 میں جو چارلز ہمار مارٹل بولتے ہیں وہ کرسید نہیں تھی that was just regular battle جس میں انہوں نے ڈیفیٹ کیا that is known as battle of tours اور وہاں سے انہوں نے اس کا جو ٹائٹ تھا اس کو سٹیم کر دیا تھا ریورز کر دیا تھا اس کا پہللر آپ اگزیکٹ ہمارے یہاں ڈھونڈنگے نہیں ملے گا لیکن اسے بیٹر ہے یہاں بہت میں ہوتا ہے کہ یہاں تو چھے سو سال ان کو اسٹیبلیش ہونے نہیں لگ گئے تھے two small question this is the sense of perception something has changed second during a discussion muslims had said or mongadan had said that you can say things about Allah but you can't say anything against muhammad why this extra sensitivity for mr muhammad that's a good that's a good question the first the first part of the question was that when did muhammadans become muslims this trend has the trend has accelerated after independence prior to that most of the literature that we find they are referred to as muhammadans only muslims actually the term muslim had a negative connotation with it because etymologically a muslim used to mean a traitor yeah most of the people don't know this etymologically muslim meant traitor and that is why there was this negative connotation related to it although at the time of muhammad they were very proud of themselves saying muslims because they were going against the local ethos of the place that is why they were sort of traitors over there then what happened I don't know exactly what happened but since independence the shift has come from muhammadanism to islam so that has lended a little more acceptance or maybe dignity if you can use a word I won't like to associate this term with them but that is what has happened and second part was extra sensitivity towards muhammad because since it is muhammadanism if muhammad falls everything else falls my point is to both of you یہ جو سمشیہ ہے جو ابھی ہم فیل کر رہے ہیں اس سمشیہ کا ایک جو main قارن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ignore کرتا ہے وہ ہے population explosive population بڑھ رہی ہے انڈیا لیکن مسلمان کی population کتنی بڑھ رہی ہے وہ گریب ہیں اور ایک 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 بچے ہیں جب وہ بڑھتے جائیں گی ان کو نوکری نہیں ملے گی کام نہیں ملے گا تو کیا ہوگا وہ کسی نا کسی کے ٹرائپ میں سازے گئے تو میرا پرسن یہ ہے کہ کیوں نہ ایک campaign چلایا جائے population explosion کے گینش social level پہ political level پہ economic level پہ تا کہ اگر فیوچر کی بات کر رہا ہوں otherwise problem will keep on increasing day by day آپ کے اگر اس میں آپ کے ایک ایک اگر یہ ہے کیونکہ وہ غریب ہیں اس لئے population بڑھا رہے ہیں یا جنرل نہیں وہ اس لئے بڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کے religious leader اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ گریب ہیں انپڑ ہیں وہ population بڑھائیں ان کو clear cut instruction دی جارہی ہے multiply کریں تاکہ تم بھی iraq کی طرح ہر مسلمان ہی ہو جائیں ہر آدمی کی ایک vote ہے جب نمبر مسلمان زیادہ ہو جائیں گے تو ان کا ہی چیف منیسٹر بنے گا تو ان کا ہی پر اگر ریلیجن ہی ان کو بول رہا ہے کیا population بڑھاؤ secondly جب ہم اس کو گریبی سے جوڑتے ہیں تو ہم بہت بڑی گلتی کرتے ہیں یہ leftist narrative ہے سیدھا سائز کا example یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جو سب سے گریب ہندو ہے وہ ہے یو پیور بیہار میں وہاں پر جو مہیلہ ہیں ان کا TFR total fertility rate 2.6 کہ ایک مہیلہ 2.6 بچوں کو جنم دیتی ہے اور وہیں پر یو پیور بیہار میں جو مسلم مہیلہ ہے ان کا TFR 3.4 ٹھیک اب اس کو بلکل reverse کر دیجئے جو سب سے امیر مسلمان ہے وہ کیرل کے ہیں تو سب سے امیر کیرل کے مہیلاؤں ریلیجن جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تب تک ہم غلط بات کی اور دھیان دے رہے ہوں گے پچھلے ہزار سالوں کے دوران ہمارے پورو بجوں نے کروڑتم استثیتی کو جھیل آئے پھر بھی ہم بچے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہم اس سے بطر استثیتی کو فیس کر رہے ہیں آنے والے سمجھ میں اس سے بطر استثیتی ہو سکتی ہے اگر یہ استثیتی چلتی رہی تو ہمارے سرمیویول کے کتنے chances ہیں دیکھیں اس میں ہمیں جو سب سے بڑی سمجھ آ جا رہی ہے کہ ہم ایک سنٹرلائز سوزائیٹی ہے جہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ بہت کچھ ڈکٹیٹ کرتے اور اس کے calling چلتا ہے سماج میں جاگریتی آ رہی ہے وہ نہیں آئی ہوتی تو بی جی پی کو تین سو تین ووٹ نہیں ملتے فیل کر رہے ہیں ہمیں پولٹیشن اگر وہ ان تک یہ میسج پہنچ جائے کہ جو اگر یوگی پوپلر ہو سکتے ہیں ہمان تبی سو سرما پوپلر ہو سکتے ہیں تو اس کا مقلب ہے کہ سماج میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہے یہ میسج ہمارے سینٹرل لیڈرشپ تک پہنچ جائیے وہ پہنچ جاتا ہے تو جو سچائی کا آن سلوٹ ہے وہ ابراہمک ریلیجنز بہت لمبے سمئے تک فیس نہیں کر پائیں گے اور in that case میرا ماننا ہے کہ ایک جنریشن میں ہم اپنے دیش میں ان دونوں پرابلم سے نپٹ سکتے ہیں لیکن اگر پولیٹیکل کورس کریکشن نہیں ہوا then we are looking at very tough times for the future جس کے لیے ہمیں سماج کے لیول پیپ نپٹ پیر کرنا پڑے گا انفرچنیٹلی کوئی کرسٹل بول نہیں ہے کہ میں دیکھ پتا سکوں کیا ہوگا کیا سیویل وار کیسکتی آسکتی ہے بلکل اگر اسی درہ سے چلتی رہے تو میں بھی پانچ سے دس سال میں سیویل بول دیکھنے کو بول بھیدبہ ہو رہا ہے دونوں ہی نہیں ہونے چاہیے یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم صرف اتنا کہتے ہیں majority ہوتے ہوئے کہ ہمیں آپ ایک level playing field دے دو باقی اپنے آپ ہو جائے گا اور level playing field کا بات ہے جب آپ ایک کی appeasement بند کر دیں اور دوسرے کو punish کرنا بند کر دیں دونوں چیزیں دونوں گرف سے correction کی requirement اور choosing lesser evil مجھے لگتا دونوں ہی equally evil ہے یہ مجھے لگتا دیں